بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین جیل میں عمران خان پر جس دماغی بیماری کا حملہ ہوا ہے ڈاکٹر اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور یہ ایک نسوانی بیماری ہے جس نے عمران خان کو اپنی لیویٹ میں لے لیا ہے اور اس کی تفصیل ہے پھر عمران خان کی پارٹنر پارٹنر ان کرائم یا یوں کہ یہ کہ کسی درجے اس کی مرشد وہ گیسلین میکسویل پر فرد جرمائد ہو گئی ہے اور وہ اٹلانٹک اوشن کا سب سے بڑا قہبہ خانہ اس کی کیا کہانی ہے وہاں عمران خان کیا کرنے جاتا تھا اور اس بارے میں وسیم اکرم کی گواہی بھی موجود ہے پھر ایکانو بیسٹ میں اس نے جو مضمون لکھا ہے اس میں کئی جھوٹ ہیں لیکن میں صرف ایک جھوٹ کا تذکرہ کروں گا اور کامن سینسر رکھنے والے افراد اس بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا جھوٹ تھا اور کتنا بڑا جھوٹ اس نے پھیلایا اور اس کے ہمی جو خود دماغی امراض میں مبتلا ہیں وہ اس جھوٹ پر یقین کیے بیٹھے ہیں اور پھر آئی ایم ایف کے ساتھ اس نے رابطے کیے ہیں اس کی پارٹی نے اور اس نے اور پاکستان کی امداد رکھوانے کی ایک اور کوشش کی ہے کیا وہ کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی یہ چار موضوعات ہیں تو ان میں سرے فرے سے ناظرین یہ پرسوں کا واقعہ ہے جب الیکشن کمیشن نے اس پر فرد جرم آئید کی اس کی خبر تو آپ نے پڑھ لی سن لی کہ امران خان نے ان کو دھمکیاں دی الیکشن کمیشن کے چاروں ورکان کو اور فرد جرم آئید ہوتے ہی یہ غصے میں آگیا یہ چیزیں تو سامنے آگئی اور یہ دھمکی بھی سامنے آگئی کہ اس نے کہا کہ میں تم چاروں کو جانتا ہوں تمہارے نام بھی میرے ذہن میں ہیں تمہارے چہرے بھی میرے ذہن میں ہیں اور میں برسر اختدار آ کر تم چاروں کے خلاف آرٹیکل چھے کا کیس چلاوں گا لیکن جو چیز زیادہ رپورٹ نہیں ہوئی وہ یہ ہے کہ اس نے گالیاں بھی دیں اور گندی گالیاں دیں اور یہ ہسٹیریے کا شکار ہو گیا اور یہ لپکہ ہے کٹ کھانے کے کوئی دوڑا ہے ان کو اور مارنے کے لیے دوڑا ہے اس کی بہنوں نے اور وقیلوں نے اس کو پکڑ کر کھیچا ہے ورنہ یہ گتھم گتھا ہو جاتا الیکشن کمیشن کے چاروں ارکان سے اور اس نے جب فرد جرم آئید ہوئی تو یہ فوراں ہی اس نے رییکٹ کیا اور ان کو گندی گالیاں دیں یعنی ایسی گالیاں نہیں کہ لوگو پٹھا یا کتہ بلنا اس طرح کے گالیاں نہیں دیں بلکہ ایسی گالیاں دیں جو کہ دھورائی نہیں جا سکتی نہ ان کو چھپا جا سکتا ہے فور لیٹر گالیاں اس نے الیکشن کمیشن کے ارکان کو دیں اور اس دماغی حملے کا جو معاملہ ہے وہ ظہر ہے بہت ہی سیریس نویت کا ہے کیونکہ یہ نارمل حالت میں آدمی اس طرح نہیں ہوتا تو ویسے ناظرین آپ یاد کریں پوری دنیا کو چھوڑیں صرف بررک سیری کو لے لیں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش ان ملکوں میں انگریز کے دور سے لے کر آج تک سیکڑوں سیاستدان ہیں جن کو لمبی سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا گرفتار رہے، جیلوں میں رہے کوئی ایک سال، کوئی دو سال کوئی پانچ سال، کوئی دس سال اور کئی ایسے بھی ہیں جو بہت زیادہ عمر زیادہ عرصہ جیل میں رہے کیا آپ نے کسی ایک بھی سیاسی قیدی یا سیاسی لیڈر کے بارے میں سنا کہ وہ چھے مہینے بعد ہی بیمار ہو گیا ہو ذہنی حوالے سے اس کا دماغی تبازن بگڑ گیا ہو اس کا ذہن کنٹرول میں نہ رہا ہو یہ وہ آدمی ہے عمران خان جس نے سیاست کی سیاسی ایسیری کی داستان میں ایک نئے باپ کا اضافہ کیا ہے ورنہ اس سے پہلے ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی نہ کوئی جیلوں میں رویا نہ کوئی جیلوں میں ترپا نہ کسی نے جیلوں میں ترلے دئیے اور نہ ہی کسی نے جیل میں اس دماغی تبازن کی ادم تبازن کی مثال کا مظاہرہ کیا جو عمران خان نے کی اچھا جو ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ عورتوں کی بیماری ہے جس کو ہسٹیڈیا بھی کہتے ہیں اور یوٹرین ایسفکسیا دو نام ہیں اس کے اور اردو عربی میں اس کا نام ہے اختناق الرحم یہ بنیادی طور پر عورتوں کی بیماری ہے اور اس کا جب حملہ ہوتا ہے تو آدمی پرتشدد ہو جاتا ہے کاٹ کھانے کو دورتا ہے مارنے کو دورتا ہے گالیاں بکتا ہے عجیب و غریب حرکات کرتا ہے اور اس میں پھر اس پر مرگی کے دورے بھی پڑھتے ہیں ایک سٹیج وہ آتی ہے بلکہ یہ غالباً دوسری سٹیج ہوتی ہے جس میں مرگی کے دورے بھی پڑھتے ہیں تو اب یہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ یہ اس بیماریوں کے اس بیماری کے سیمٹمز جو ہیں وہ مردوں میں بھی ہوتے ہیں لیکن بہت ریر اور خاص طور پر ایسے مردوں میں جن کے اندر کچھ نسوانی آدات بھی ہوں پتہ نہیں اس بات کا آپ کیا مطلب لیں گے لیکن یہی سنا ہے کہ یہ اس طرح کی بیماری ہے جو عمران خان کو لاحق ہو گئی ہے اور اس کی بنیاد جسمانی میل فینکشن سے کم اور ڈپریشن سے زیادہ ہے اب یہ بات تو کوئی راز نہیں رہی کہ عمران خان مسلسل ڈپریشن میں ہے کئی مہینوں کی ڈپریشن میں ہے اور ڈپریشن کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ اس کا وہ اعتقاد ہے جو اس کو پچھلے بیس برسوں میں بائیس برسوں میں پل کے پچیس برسوں میں فوج کی طرف سے دیا گیا اس کو یہ اعتماد اور یقین دیا گیا اور اس نے اس اعتماد کو ڈیڈ شور طریقے سے جس کو ہم اپنی زبان میں استعمال کریں اردو میں تو اس کو کہتا ہے حق الجقین کہ میں اب برسل اقتدار آگے آ جاؤں گا جب یعنی اقتدار میں آنے سے پہلے اور اقتدار میں آنے کے بعد کہ میں اب تاہیات اس ملک کا بادشاہ ہوں اس کا لمبا پلان تھا جس کے بارے میں اسے ایک صفر اشاریہ ایک پرسنٹ کا بھی شک نہیں تھا کہ اب میں اگلے الیکشن میں دو تہائی ایکسریہ سے کامیابی حاصل کر کے آئین میں ترویم کروں گا اور صدر بن جاؤں گا اور تاہیات صدر رہوں گا اور وہ تھاڑھے تین سال میں ہی اس سے حکومت چھین لی گئی حکومت چھیننے کے بھی کئی مہینے بعد تک اس کو یقین ہی نہیں آیا کہ مجھے حکومت سے لگ کر دیا گیا پھر یہ پاگل ہوا اور امریکہ کے خلاف ایک سازشی بیانیاں فوج کے خلاف امریکہ کے ساتھ مل کر سازش کرنے کا بیانیاں بنایا اس پر بھی لوگوں نے یقین نہ کیا بات نہ بنی یہ دوبارہ اقتدار میں نہ آیا حالانکہ جب جنرل باجوہ کی ایکسٹنشن کا مسئلہ اور نئے آرمی شیف کی تقریلی کا مسئلہ تھا تو اس وقت بھی اس کو یقین تھا کہ اس ایک مہینے کے اندر اندر میں دوبارہ برسرے اقتدار آ جاؤں گا اور ناظرین جب یہ زمان پارک میں پکڑ دکڑ ہوئی لوگوں کی جب اس نے وہاں پولیس سے ٹکراؤ کیا اور گرتاری دینے سے انکار کیا پٹرول بموں سے حملہ کیا تو اس کے بعد کچھ لوگ ان کے پکڑے گئے تو اس نے کیا کہا تھا آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ بس ایک ہفتے کی بات ہے میں دوبارہ حکومت میں آ رہا ہوں پھر یہ مسئلہ نمٹ جائے گا ایک ہفتے کی بات اس نے ہفتے کا سات دن کا لفظ استعمال کیا تھا تو وہ قہانی بھی یہی تھی کہ اس نے جو گیم اس وقت ڈالی تھی باجوہ نے اس کے ساتھ اور اس نے باجوہ کے ساتھ یہی تھی کہ میں ایک ہفتے کے بعد دوبارہ حکومت میں آ جاؤں گا پھر اس کے بعد اس کا ایک ایک جو خیال تھا جو یقین تھا وہ پاش پاش ہوا اس کا خیال تھا کہ مجھے یہ کبھی گرفتار نہیں کر سکتے اور وہ گرفتار کر لیا گیا تو پھر اس کو یقین تھا کہ میں چند دنوں کے بعد باہر آ جاؤں گا وہ بھی باہر نہیں آسکا پھر اس سے یقین تھا کہ یہ مجھ پر کوئی مقدمہ نہیں چلا سکیں گے لیکن مقدمے قائم ہوئے پھر اس کا یقین تھا کہ اسے سزا نہیں ہو سکے گی اسے سزا بھی ہوگی اب چند دنوں میں الیکشن کمیشن کی طرف سے اسے سزا سنائی جانی ہے جس کے بعد یہ مزید پانچ سال کے لیے ناہل ہو جائے گا اور ایک دس سال کی ناہلی اس کی نیاب کے کیس میں بلکل شور شارٹ جیسے کہا جاتا ہے وہ ہے وہ اس کو ملنے والی ہے اس میں سزا لمبی ہوگی اور دس سال قید کی ناہلی کی سزا ہوگی نئے قانون کے تحت تو یہ ان ساری چیزوں نے اور ہاں ایک بڑی اہم بات یہ تھی کہ اس کو یقین تھا کہ پبلک سامنے آئے گی پھر نو مئی کو بھی اس کو یقین تھا اور جیسا کہ وہ حنیف عباشی صاحب نے کل ایک انٹریوی میں بتایا وہ بڑا اہم انٹریوی تھا کہ جو پلان تھا وہ صرف طور فڑ کر نہیں تھا بلکہ پانچ کور کمانڈرز ہاؤس پر مکمل قبضے کا پلان تھا اور اس قبضے کے بعد ان کو یقین تھا کہ ایک کو ہو جائے گا اور عمران خان کو دوبارہ حکومت مل جائے گی لیکن جیسا کہ حنیف عباشی صاحب نے کہا کہ اتنے بندے اکٹھے نہیں ہو سکے کہ جو وہ قبضہ قائم کر سکتے قبضہ قائم کرنے کے لیے ظاہر ہے آپ کو زیادہ آدمی کو ضرورت ہے چالیس پچاس سو دو سو دھائی سو تین سو آدمیوں نے اور کور کمانڈر ہاؤس میں توڑ پھڑ کی آگ بھی لگا دی لیکن یہ اتنے آدمی قبضہ کر کے بیٹھ نہیں سکتے تھے کیونکہ دو دھائی تین سو آدمیوں کو نکالنا پولیس ایکشن کے ذریعے کوئی مشکل کام نہیں ہے ان کا خیال تھا کہ کئی کئی ہزار آدمی آئیں گے ظاہر ہے اب ایک کور کمانڈر ہاؤس اور اس کے عرد گرد پانچ ہزار آدمی کر قبضہ کر کے بیٹھ جائیں تو ان کو اٹھانے میں بڑا مشکل بڑا تقریبا تقریبا یعنی بہت ہی زیادہ مشکل مسئلہ ہو جاتا ہے تو ان کا یہ خیال تو اتنے آدمی نہیں آئے کسی جگہ بھی ڈائی تین سو زیادہ آدمی نہیں آئے اس کے بعد اس نے کتنی مرتبہ اپیلے کی کہ باہر نکلو لوگ نہیں نکلے تو ان بے شمار باتوں کا نتیجہ اس صورت میں ہوا کہ اس کو ڈپریشن کا مرض ہو گیا اب حالانکہ اس کو ہفتے میں چار دن آدھی بالٹی گوشت کی ملتی ہے جو یہ اکیلہ کھاتا ہے اس میں کسی ساتھی قیدی کو یا جیل کے عملے کو دعوت نہیں دیتا کہ اور تم بھی کھالو وہ آدھی بالٹی گوشت جس میں میرے خیال میں ڈائی تین کلو سے کم گوشت نہیں ہوتا یہ سارا اکیلے کھاتا ہے اور اکیل گوشت میں پروٹین بھی ہوتی ہے انٹی ڈپریشن چیزیں بھی ہوتی ہیں تو وہ چیزیں کھانے کے باوجود بھی اس کی ڈپریشن کا لیول یہ ہے کہ اس نے گالیاں دیں ننگی اور گندی گالیاں دیں اور مارنے کو دوڑا بقاعدہ آستین نے چڑھا کر یہ مارنے کو دوڑا اور لپکا ان کی طرف عمران خان کی بہنیں اس موقع پر موجود تھیں عمران خان کے وقیل اس موقع پر موجود تھے ان وقیلوں نے اور بہنوں نے اس کو بازوں سے پکڑ کر پیسی ہٹ آیا ورنہ یہ اس نے چڑ دوڑنا تھا اور ایک آدھ الیکشن کمیشنل کے رکن کو اس نے زمین پر نیچے گرا کے اس پر گھونسا بازی کی مشک کرنی تھی باقاعدہ یہ نظر آ رہا تھا تو یہ اس کی دماغی حالت کی جو کیفیت ہے وہ تشویش نہ آگیا اور یہ کچھ بھی کر سکتا ہے جیر میں ناظرین کل ایک خبر آئی بڑی اہم لیکن وہ ظاہر میڈیا میں اس پر توجہ نہیں دی گئی اور خبر بڑی اہم ہے عمران خان کی ایک سہلی ہے گسلین میکسویل اس کو گرتار کیا گیا تھا وہ اٹلانٹک اوشن میں کیوبا جزیروں کے نیچے ایک جزیرہ ہے سینٹ جیمز وہاں ایک قہبہ خانہ چلاتی تھی وہ اور اس کا شہر جیفری جیفری جو تھا اس نے جزیرے کے ملکیت لی ہوئی تھی اور یہ گسلین نے وہاں ایک قہبہ خانہ قائم کیا کیا ہوا تھا جو دنیا بھر کے قہبہ خانوں سے کہیں زیادہ مہنگا اور کہیں زیادہ غیر قانونی امریکہ اور یورپ میں قہبہ خانے قانونی ہوتے ہیں لیکن ایک قہبہ غیر قانونی ہوتا ہے جس کی سخت سزائیں ہیں غیر قانونی سے مراجعہ ہے کہ اس میں نابالغ بچے اور بچیاں گاہکوں کو پیش کیا جاتے ہیں یعنی جن کی عمر گیارہ بارہ سال سے تیرہ سال سے کم ہو لیگل عمر میرے خیال میں چودہ سال ہے تو یہ اللیگل ہے کہ چودہ سال سے کم عمر کے بچے بچیوں کو جن میں اس نے جو قہبہ خانہ قائم کر رکھا تو اس میں تو چھت سات سال کے بچے اور اتنی عمر کے بچیاں اور گیارہ بارہ تیرہ سال تک کی لڑکیاں گاہکوں کو پیش کی جاتی تھی اور عمران خان نہ صرف یہ ہے کہ گہسلین کا پرانا دوست ہے بلکہ یہ جب حکومت میں آیا تو تب وہ اس سے ملنے بھی آئی تھی اور پھر یہ اس کا گاہک بھی تھا وسیم اکرم نے ایک کلپ ہے وہ سوشل میڈیا پر چلتا رہا ہے اس میں اس نے بتایا کہ یہ کس طرح وہ سیٹ جیمز کے یزیرے میں جاتا تھا اور وہاں کیا کرتا تھا پھر مزاق کے انداز میں یہ وسیم اکرم پلس کی بات نہیں ہو رہی یہ اس وسیم اکرم کی بات ہے جس کے ساتھ پلس نہیں لگتا یعنی وہ جو کھلاڑی تھا اور عمران خان کا دوست بھی تھا اور رازدار بھی تھا تو وہ یہ بتاتا تھا کہ ہاں وہاں جاتے تھے پھر وہ لڑکیاں وڑکیاں آتی تھی ان سے گفشب کرتا تھا تو وہ میزوان ہے ٹی وی پروکرام کا وہ کہتا ہے کہ اچھا صرف گفشب یعنی بڑے زومانی انداز میں تو یہ وہاں جاتا تھا اس جزیرے میں اور وہاں جا کر یہ کیا کرتا تھا اب پی ٹی آئی کی لوگ تو کہیں گے کہ جناب وہ تو اس قہبہ خانہ میں تبلیغ کرنے جاتا تھا نیک مقصد مقصد لے کر جاتا تھا ان کو اس راہ راست پر لانے کی کوشش کرتا تھا چھے سال کے بچوں کو چھے سال کی بچیوں کو سات سال کی بچیوں کو لیکن عمران خان کا یہ شوق بڑا پرانا ہے اور قرآنک ہے اور کبھی کیوریبل ہونے والا نہیں ہے اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے وہ جو افشا لطیب صحابہ تھی ان کی پریس کانفرنس سے ان کے الزامات سے کہ عمران خان کی خدمت میں پانچ پانچ چھے سال کے بچے اور بچیاں پیش کی جاتی تھی اور پھر ان میں سے بعض کو قتل بھی کر دیا گیا خور وہ الگ کہانی ہیں بڑی خوفناک کہانی ہیں لیکن مطلب یہ ہے کہ یہ یہ مرض جو ہے وہ کیوریبل نہیں ہے اب وہ اگر یہ جیل سے نکلا کہ جو کہ نہیں نکلے گا جیل سے نکلا اگر نکلا بل فرض تو نکلتے ہی یہ اس نے پھر وہی کام کرنا ہے بچے اور بچیوں کو اس نے کہیں نہ کہیں اپنی اس کی پارٹی میں کمی نہیں ہے ایسا مال اس کو یہ مال کہتا ہے ان کی زبان میں وہ مال ہوتا ہے کہ نیا مال آیا کہ نہیں تر تازہ مال آیا کہ نہیں تر مال آیا ان کی جو ڈکشنری ہے وہ اس طرح کی ہے تو یہ اس نے پھروئی کرنا ہے لیکن وہ میں اپنے طور پر کہہ رہا ہوں کہ یہ اب وہ جیل سے باہر نہیں آئے گا اچھا اکانوں میں اس نے مضمون لکھا اپنے بکیر کے ذریعے بھیجوایا وہ ایک خیر الگ کہانی ہے کہ اب اس بکیر پر نظر رکھی جا رہی ہے کہ یہ اس نے کیوں کیا اس میں فوز کو گالیاں دی گئی ہیں اور پاکستان پر الزامات لگائے گئے ہیں کہ یہاں ظلم ہے بنیادی حقوق پامال ہو رہے ہیں گرفتاری ہو رہی ہیں ناہلی ہو رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ اور ساری خرافات بکی ہیں لیکن پھر یہ کہ اس نے کہا کہ فوج نے امریکہ کے کہنے پر میری حکومت کا تختہ الٹا کیونکہ اب یہ بات اب توجہ سے آپ ملازہ کیجئے گا کیونکہ امریکہ مجھ سے فوجیہ ڈے مانگ رہا تھا میں نے انکار کیا میں نے absolutely not کہا تو امریکہ نے میری حکومت کا تختہ الٹ دیا اب پاکستان میں یعنی دوسری لوگوں کو تو پتہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے لیکن جو اس کے حامی ہیں جو ٹی وی پر بھی بیٹھے ہوئے بہت بڑی تعداد میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں امران خان سچ کہتا وہ کوئی ان سے پوچھے کہ اگر امریکہ نے امران خان کو اس لیے حکومت سے ہٹایا کہ اسے افغانستان میں اڈے چاہیئے تھے افغانستان میں بمباری کرنے کے لیے کاروائی کرنے کے لیے پاکستان کے اڈے چاہیئے تھے تو امران خان کو ہٹے ہوئے دو سال ہو گئے کیا اس دو سال میں امریکہ نے پاکستان سے اڈے مانگے یا ایک بھی اڈہ مانگا یا پاکستان کے گورنمنٹ نے کوئی اس کو اڈہ دیا ظہار ہے سب دنیا کو پتا ہے کہ اس کا جواب نفی میں ہے امران خان کو گئے ہوئے دو سال سے میں رہا ہمیں زیادہ ہی ہو گیا مہینوں کا سا میں رکھ نہیں سکا اور امریکہ نے نہ کوئی اڈہ مانگا اور نہ پاکستان نے کوئی دیا تو پھر یہ اس جھوٹ کا مقصد کیا تھا ویسے جب اس نے یہ جھوٹ شروع میں بولا تھا تو اس وقت میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ یہ جھوٹ ہے اس لیے کہ امریکہ کو افغانستان میں کسی کاروائی کے لیے پاکستان میں اڈے کی ضرورت ہی نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان کی صورتحال کو امریکہ نے جو کا تون قبول کر لیا ہے آزدی طور پر یا لمبے عرصے کے لیے ہم نہیں کہہ سکتے لیکن امریکہ کا اس وقت افغانستان میں کسی بھی قسم کا کوئی اپریشن کرنے کا ارادہ یا پلین نہیں ہے اور ظاہر پلین ہونے کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں وہ وجوہات اس وقت نہیں ہیں القاعدہ ختم ہو گیا اور تالبان جو ہے وہ امریکہ کے لیے کبھی تھریٹ نہیں رہے نا پسندیدہ یا پسندیدہ ہونا الگ باتیں ہیں لیکن تھریٹ تالبان کبھی بھی نہیں رہے تالبان صرف پاکستان کے لیے تھریٹ ہیں پچھلے دنوں ان کا وہ ایک جو قذاب ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک جھوٹ گھڑا تھا کہ انہوں نے باجبہ کی تقریری کی اس نے کہا کہ دو مہینے پہلے کے بعد اس نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ ڈرون حملوں کا موادہ ہو گیا ہے پاکستان افغان تالبان کے خلاف ڈرون حملے استعمال کرے گا اب دو مہینے ہو گئے ہیں پاکستان نے ابھی تک کوئی ڈرون نہیں چلایا ہے اور نہ ہی کوئی ایسا سسٹم ہے امریکہ کو ضرورت ہی نہیں تھی افغانستان میں کوئی اپریشن کرنے کی اور بالفرض اگر اسے کوئی ٹارگیٹڈ اپریشن کرنے کی ضرورت ہو بھی تو وہ بہرہ ہند میں بہر بہرہ عرب میں کھڑے اپنے جہازوں کی ذریعے مزائل چلا سکتا ہے ایک لیمیٹیڈ اپریشن کے لیے اس کو اڈے کی ضرورت نہیں اڈوں کو ضرورت ہوتی ہے بڑا اپریشن کرنے کے لیے اور بڑے اپریشن کے دور دور تک کوئی جواز ہے نہ حالات ہے نہ امریکہ کو ضرورت ہے تو دو سال ہو گئے جناب عمران خان کی حکومت کو گئے سولہ مہینے شہباز شریف کی حکومت رہی ادنی عرصے سے یہ نگران حکومت ہے امریکہ جو عمران خان کو صرف اس بات پر نکال دیتا ہے کہ اس نے اڈے کیوں نہیں دیئے تو اس کو تو چاہیے تھا کہ عمران خان کے حکومت سے نکلتے ہی فوراں اڈے مانگتا شہباز شریف سے کہ جناب وہ دفع ہو گیا ہے تو اب مجھے اڈے فٹا فٹ دو اس نے تو ایسے کوئی بات نہیں کی نہ امریکہ پاکستان نے اڈہ دیا کوئی ایسی خبر اب یہ پی ٹی اولی کہیں گے کہ نہیں جناب یہ تو خفیہ خفیہ معاملات ہوتے ہیں تو بات یہ ہے کہ اڈے دینے کے اڈہ اگر دے دیا جائے یا اڈہ مانگ لیا جائے یا اڈہ دینے سے انکار کیا جائے یہ اقرار کیا جائے چاروں صورتوں میں یہ بات چھپتی نہیں ہے یہ کسی صدی چل رہی ہے اس میں یہ بات چھپتی نہیں ہے چھپ سکتی نہیں ہے پندرہ دن بھی نہیں چھپ سکتے فرض کیے پندرہ دن پہلے ڈیل ہو گئی پاکستان امریکہ کی کہ پاکستان امریکہ کوئی اڈے دے گا تو وہ بات پندرہ دن تو خفیہ رہ سکتے ہیں سولوے دن وہ پبلک میں آ جائے گی چاہے وہ امریکہ کا کوئی اخبار رساللہ اس کو بریک کر دے اور چاہے پاکستان کا کر دے چاہے سوشل میڈیا پر آ جائے اور ویسے بھی یہ بڑا دیا جاتا تو وہاں بیٹھ کر کوئی برگر کھانے کے لیے تو نہیں دیا جاتا اس اڈے سے پھر جہاز چلتے ہیں بمباری کرتے ہیں کاروائی کرتے ہیں کیا امریکہ نے کوئی بمباری کی یعنی سرے سے لے کر آخر تک جہاں سے جس طرف سے آپ کھولیں یہ جھوٹ تھا اور اس نے یہ جھوٹ دو سال کے بعد پھر بولا ہے یہ بھی اس کی دماغی خرابی کی علامت ہے کہ دو سال ہو گئے اور ابھی تک امریکہ نے کوئی ڈن نہیں لیا تو پھر امریکہ نے اس کو آخر نکالنا کیوں ایک تو یہ جھوٹ اچھا ناظرین نے پچھلے ہفتے پھر کوشش کی آئی ایم ایف کا قرضہ رکھوانے کے لیے اس سے پہلے بھی کوشش کر چکے آپ کو یاد ہوگا وہ شوقتری نامی غدار جس کے خلاف ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کی گی جس کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی تیمور جھگڑا وغیرہ کے ذریعے اس نے خط لکھوانے کی کوشش کی کہ آئی ایم ایف پاکستان کا قرضہ روک دے پھر بیانات دیئے پھر دھمکیاں دی تو خیر لمبی کہانی ہے تو اب اس نے پھر یہ ان کا جو گوھر خان ہے وہ ملا آئی ایم ایف کے وفض سے اور پھر پیٹی آئی نے ایک اوپن لیٹر قسم کا پریس سلیز جاری کیا جس میں یہ کہا گیا کہ عمران خان نے آئی ایم ایف کی جو پاکستان کے لیے پیکج ہے اس کی حمایت سے دست برداری اختیار کر لی یہ مطلب یہ ہے کہ اب آئی ایم ایف فالے پاکستان کو قرضہ نہ دے اچھا اب اس میں اس کے رتیجہ کیا ہوگا کیا آئی ایم ایف قرضہ روکے گا یہ میں بتاتا ہوں لیکن پہلے میں یہ بتا دوں کہ ان کو انتازہ ہو گیا کہ ہم نے ایک اور بلنڈر کیا ہے اور یہ بڑی شامت آ جائے گی تو پھر گوھر خانے تردید کر دی اور اس سلسلے میں ایک اور جھوٹ بولا گوھر خانے اور پی ٹی آئی نے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا وفاد اڈیالہ جا کر عمران خان سے ملاقات کرنا چاہتا تھا اور اس کو ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی اب انتازہ کیجئے کہ آئی ایم ایف جس کے قرضے کا پاکستان محتاج ہے اور آئی ایم ایف پاکستان کا اس حوالے سے گار فادر بنا ہوا ہے اور پاکستان اس گار فادر کو انکار کر رہا ہے وہ ملنا چاہتا ہے عمران خان سے اس کا وفاد اور پاکستان کہتا ہے کہ نہیں اور وہ خاموشی سے مان بھی لیتا ہے کہ اچھا نہیں تو نہیں سہی یہ بھی ایک بہت بہت بڑا جھوٹ تھا اگر آئی ایم ایف نے مطالبہ کیا ہوتا کہ عمران خان سے ملاقات کروا تو پاکستان اس انکار کی جورت نہیں کر سکتا تھا وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے آئی ایم ایف سے قرضہ لینا ہے یہ بھی جھوٹ بولا اور میں آپ کو بتا دوں کہ آئی ایم ایف کا قرضہ اسی ہفتے یا اگلے ہفتے منظور ہونے جا رہا ہے اور عمران خان کو بھی پتا چل گیا ہے کہ یہ ایک بڑا بلنڈر ہو گیا ہے جس کا فائدہ کچھ نہیں اس کا نقصان ہوگا اس کے ساتھ ہی ایک اہم خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی لابش نے امریکہ کے وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات میں وہ جو پریس ٹارک تھی اس میں مسئلہ اٹھایا کہ پاکستان میں عمران خان کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے آپ کچھ کریں تو اس نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ پاکستان میں کون جیتا ہے الیکشن کون ہارتا ہے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے ہم کسی ایک پارٹی یا کسی فرد کی کامیابی سے کوئی انٹریسٹ نہیں رکھتے الیکشن ہونے دو جس طرح ہوں گے جو جیتے گا وہ جیتے گا جو ہارے گا وہ ہارے گا ہمارا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پی ٹی آئی کے اس لابسٹ کو اس معاملے میں امریکہ کے سامنے پھر خفت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو ناظرین آخر میں اس بیمار کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کی مشکل ٹالے اور اس کو عبدی سکوہ لطاف فرمائے تو ناظرین اجازت دیئے انشاءاللہ گلے بلاغ بھی پھر ملاقات ہوگی تب تک لیے خدا حافظ